بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے دار الخلافہ ریاض میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکر صاحب نے کی کانفرس کی استدارت نیابت کرتے ہوئے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ان کے ولیہ حد امیر محمد بن سلمان نے کی کانفرس میں ایک طویل عرصہ کے بعد سعودی دار الخلافہ میں ایرانی صدر پہنچے جو کہ اس بات کا پیغام بھی تھا اور اظہار بھی تھا کہ فلسطینی عوام کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف ہم سب ایک ہیں اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں جس میں ایک طرف ایران کے صدر امیر محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف ترکی کے صدر کھڑے ہیں تیب اردگان صاحب سات امیر قطر ہیں سات پریزیڈنٹ فلسطین ہیں اور پورے چھپن ستاون اسلامی ممالک کی قیادت بشمول شام کے صدر بشار الاسد کے ریاض میں موجود تھی امیر محمد بن سلمان جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں دنیا کو بتایا کہ ہمیں یہ جارہیت کسی صورت قبول نہیں ہے نہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم قبول ہے نہ غزہ پر بمباری قبول ہے نہ غزہ پر قبضہ قبول ہے نہ فلسطینیوں کو جبرن حجرت پر مجبور کرنا قبول ہے ہم فلسطین کے مسئلے کا حل وہی چاہتے ہیں جو ہمارا موقف ہے کہ ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دار الخلافہ القدس شریف جناب طیب اردگان نے بھی اپنے اسی موقف کو بیان کیا جو گزشتہ ایک ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر طیب اردگان صاحب کی گفتگو جناب امیر محمد بن سلمان کی گفتگو فلسطین کے صدر کی گفتگو ایران کے صدر کی گفتگو اور اردن کے صدر کی گفتگو حقوق کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جہاں باقی نقاط سارے ایک نظر آتے ہیں وہاں ایک نقطہ قوام متحدہ اور عالمی دنیا سے جلے کا اور مایوسی کا بھی نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمی برادری انسانی حقوق کا نام لینے والے جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے غزہ کے معصوم بچوں کے قتل عام پر کیوں خموش ہیں اسرائیل کو اتنی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ حسبتالوں کو عبادتگاہوں کو بازاروں کو گلیوں کو محلوں کو عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں ہے کچھ مقررین نے اس کا ذمہ دار یورپ امریکہ اور برطانیہ کو بھی قرار دیا اسرائیل جو ظلم و ستم کر رہا ہے جو بربریت و صفاقیت کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو موقف پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکر صاحب نے اپنایا میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور جو مشترکہ پریس کانفرس کی عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکری جنرل کے ساتھ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو کہ اس کانفرس کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو قتل عام ہوا ہے عالمی طور پر اس حوالے سے انصاف محیہ ہونا چاہیے اور ممکن ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ بھی جا کر دروازہ کھڑکٹائیں عالمی عدالتوں کا ایک جواز جو محیہ کیا جاتا تھا یا محیہ کرنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سات اکتوبر کو حملے نہ ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں یہ سلسلہ تو جاری تھا پہلے دو دو چار چار فلسطینی روز شہید ہو رہے تھے اب گیارہ ہزار شہید ہو گئے ہیں ایک ماہ میں پہلے ایک ماہ میں دو سو دو سو شہید ہوتے تھے اب گیارہ ہزار ہو گئے ہیں رکا دو سلسلہ کہیں بھی نہیں ہیں کب رکا ہے ہاں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ تھی الکسا کی بے حرمتی تسلسل سے پہلے ہوتا تھا کبھی رمضان میں ہو گئی یا کوئی مسلمانوں کا کوئی دین ہوا اس دن ہو گئی اب یہ روزانہ کی بنیاد پر ہونا شروع ہو گئی تھی آخر یہ ہوا کیوں کیا کوئی اس پر بھی غور کرنے کو تیار ہے یا صرف ان مظلوموں کو جن کے بچے مار دیئے گئے جن کی بیٹیاں قتل کر دی گئیں جن کے حسبتالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی نہ چھوڑا گیا ان کو ہی مظلوم ٹھیر آئیں گے اس لیے یہ جو کہا گیا کہ دفاع حق کے دفاع میں یہ قتل عام کر رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی بریاد ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو روکنا چاہیے رکنا چاہیے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اسرائیل کو جو ممالک اسلح سپلائی کر رہے ہیں وہ اسلح سپلائی کرنا بند کرے یہ ایک بہت واضح پیغام ہے اسلامی تعاون تنظیم کا اور اگر اس کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم اپنے موقف کے مطابق سٹینڈ لیتی ہے عرب لیگ سٹینڈ لیتی ہے تو آپ یقین کریں اسرائیل کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس ظلم و ستم سے باز نہ آئے لیکن اس کے لیے ایک لمبا پروسس تو ہے کہ جو ممالک اسلح سپلائی کر رہے ہیں ان میں سب سے آگے امریکہ ہے اور ممالک ہیں پھر ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کیا جائے ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے دیکھیں جو ایرانی صدر نے بات کی کہ اسرائیلی فوج کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا جائے دہشتگرد قرار دیا جائے اس سے بڑی دہشتگردی کیا ہوگی کہ اسرائیل کی فوج بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرتی کرتی گیارہ ہزار میں سے ساڑھے تین ہزار بچوں کو قتل کر چکی ہے ساڑھے تین ہزار بچوں کئی ہزار مائیں جن کے بچے ابھی اس دنیا میں آنے ہیں وہ شہید ہو چکی ہے امت مسلمہ کو اپنی قیادت سے جو امید تھی اور امید ہے اس کے پہلے مرحلے میں قیادت نے متحد ہو کر ایک اچھا اور واضح پیغام دیا ہے لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے آگے بڑھنا پڑے گا اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو اس سے سخت اقدامات عمل امیل اقدامات اٹھانے پڑیں گے وزیر اعظم پاکستان نے جو گفتگو کی ہے اگر اس گفتگو کو دیکھا جائے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قوام متحدہ اب اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے قوام متحدہ کے سیکٹی جنرل صرف بے بسی کا اظہار نہ کریں وہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں وہ اپنی قوت کا اظہار کریں قوام متحدہ کل رات سلامتی کانسل کا اجلاس بھی ہوا ہے یہ املی اقدام چاہتی ہے دنیا آپ اسلامی دنیا کو تو چھوڑ دیں کل برطانیہ میں جو مظاہرے ہوئے ان کی تعداد اس میں جو شامل تھے لوگ ملینز میں ہے فرانس میں امریکہ میں پوری دنیا میں لوگ نکل آئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے ہمیں بھی وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے دیکھیں روز اول سے پہلے دن سے جو بات شروع ہوئی وہ کوشش کی گئی کہ اس سارے معاملے کو کسی طرح تقسیم کر دیا جائے اس کو شیعہ سنی بنا دیا جائے اس کو ایران عرب بنا دیا جائے یہ اماس کے ساتھ ایران ہے یہ عربوں کے خلاف سازش ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے لیکن تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو عرب ممالک نے اسلامی دنیا نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے اتحاد سے اور اتفاق سے اس بربریت اور وحشت کے خلاف اقدامات کرنے ہیں الحمدللہ وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہم سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصاً سعودی ولی آہد امیر محمد بن سلمان کا جنہوں نے ایک وقت میں تین کانفرسیں بلائیں عرب سربراہ اسلامی سربراہ افریقاً اور سعودی عرب کی جو مشترکہ کانفرس ہے اور تینوں کانفرسوں کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جارہیت قبول نہیں ہے اسرائیل کو جارہیت روک نہیں ہوگی فلسطینیوں تک امداد فوری پہنچائی جائے اور فلسطین کو ایک ازاد خود مختار ریاست بنایا جائے جو اس کانفرس میں عظم کا اظہار کیا قوت اور طاقت کے ساتھ فلسطینی صدر محمود عباس نے وہ بڑا حوصلہ من تھا ہزاروں لاشیں اٹھانے والا فلسطین کا صدر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے وہ اپنے ظلم و ستم سے ہمیں غزہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کی بہنوں بیٹیوں جوانوں بچوں فلسطینی قیادت کو جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ ظلم و ستم بہت بڑا ہے خون بہت بہا ہے اس کے باوجود ہم اپنے اس عظم پر قائم ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں ایک اور بات ناظرین جو کل اسرائیلی ذمہ داروں نے کہی کہ وہ غزہ پہ قبضہ کریں گے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں ایک عالمی جنگ اور ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جس کی انتہا کہیں نہیں ہوگی امریکہ بھی فرانس بھی فرانس نے بہت کھل کر اسرائیل کی مضمت شروع کی ہے اس کی وجہ سے فرانسیسی صدر کو اسرائیل کے ذمہ دار متعون بھی کر رہے ہیں اب اسرائیل کے حلیف اس کو سمجھائیں کہ یہ امت جو چھتر سال سے کشویر اور فلسطین پر ظلم برداشت کر رہی ہے اب اس کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے اب یہ قیادت خود متحد ہو کے پیغام دے رہی ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا اب یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا پاکستان میں یا باقی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو کمزور کرنا ہے ان سے دو گزارشات ہیں اسرائیلی مسنوعات کا بائیکار جہاں وہ کرنے جا رہے ہیں وہاں اس کا متبادل بھی بنائیں تاکہ عوام کو متبادل محیہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اللہ اپنے فرشتوں کو اور روح القدس کو مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے اتار دے وما علینا اللہ بلاہو موسیقی 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 موسیقی